موسیقی ہیلو گوڈ مارننگ نمشکار رام رام سب کو have a nice day اور دن کی شروعات کے ساتھ ہی چائے پی لیتے ہیں اور آپ سب کے لیے بھی چائے تیار ہے تو گھمو رازستانی اس چینل پر میں گھمو ایک بار پھر سے آپ سب کا most welcome کرتی ہوں سب کے لیے چائے تیار ہے اندر بہت گرمی ہے میں بار بیٹھ کے چائے پیتے ہیں چلیے صبح میں اٹھتی ہوں تو روز ہی جو ہے آنکھوں پر تھوڑی تھوڑی سویلنگ ہوتی ہے سوزن ہوتی ہے کیونکہ نیند اتنی جہادہ گہری آتی ہے کام سے تھک کے جب سوتے ہیں بردست والی نیند یہاں جو ہے کونل کے باز تو آرہی ہے لیکن پھر بھی تھوڑیا جو ہے ماؤل تھوڑا تھنڈا ہے اندر کافی گرمی ہے اور چائے بھی گرم ہے تو آپ سب اٹھ گئے ہوں گے کیونکہ آپ تو اٹھیں گے ویڈیو آپ کے پاس لیٹ آئے گا ابھی جو ٹائم ہے وہ پانچ بچے ہیں میں اسکول کے لئے تیار ہو چکیوں اور یہاں پر جو ہے بچوں کے پاکٹ مانی سے پیسے لیے جا رہے ہیں میرے پاس کیس پیسے ہے نہیں پانچ بچے پر لے لیتی ہوں کیس کے اب تو میرے اکاؤنٹ میں بھی نہیں ہے پانچ بچے پاس پانچ بچے پانچ بچے ہیں ہم دونوں کے پاس پانچ بچے ہیں تم تو کروڑ پتی ہو بھی جا رہے ہیں بچوں سے پیسے لے کر سکول نہیں دیتے تھپڑ مار کے لے لیتی اور آپ کو بھی اپنے میں سے دونے سے دینے پڑے گی تم میرے دودھ میں روزی جی کو چلو میں جاتی ہوں آج ان کی چھٹی ہے کیونکہ یہ راجے ہو گئے کیونکہ ان کی سکول کے اندر ہے کوئی اقزام ہے جس کی وجہ سے ان کا سکول ابھی میں جاتی ہوں ان کی سکول کی بعد میں بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں ہم بھی کہ یہ آج ڈیوٹی کرنا تھوڑا مسکل ہے گھر اور کام کے ساتھ لیکن پھر بھی ایک بار گھر کا جو ہے لگ بگ خاصا خاصا کام کرنے کے بعد اور تیار ہو کے نہ دو کے بس میں بیٹھ جاتے ہیں تو ایک سکون سا ملتا ہے کہ ہاں اب جو ہے سکول پہنچ جائیں گے اور پیچھے بھی کافی سارا کام ہو چکا ہے تو وہ عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے جو اچھی ہی فیل ہوتی ہے آج تھوڑا جلدی گھر جانا ہے کیونکہ گھر سے فون آیا کوئی خاص میمان آیا ہے میرے لیے اور اس خاص میمان کے لیے ابھی میں جا رہی ہوں گھر پہ اور یہاں بس کا ویٹ کر رہی ہوں ابھی سکول کے آگئی ہوں یہاں سے دکھا ہوں آپ کو سکول تو یہاں پہ کھڑی ہوں کیونکہ آج میں سکوٹی نہیں لائی بار میرے سیسیدھی بس آئی اس بس میں میں آگئی ہوں تو بیچ میں اتر تھی نہیں پھر سوچ کین سکول کے آگئے چھوڑ دیں گے تو اب سکوٹی نہیں لائی تو یہاں پر ویٹ کر رہی ہوں کوئی بھی ویکل ملا نہیں ہے بس آئی گی اب بھی مطلب دست پانچ منٹ لگیں گے اور خاص ہیں آپ کو بھی ملوائیں گے اور اس کے علاوہ بھی ایک اور خوش خبری ہے آپ کے لیے میرے لیے بھی ہیں کیونکہ ایک demand جو آپ کر رہے تھے وہ میری پوری ہو گئی ہے اور کوئی اور نیا میمبر آنے والا ہے جو کہ شاید کل آ جائے گا آج بات ہو گئی ہے کون آئے گا کیا ہے یہ تو تھوڑا سا سسپنس رکھنا بنتا ہی ہے دیکھ لیجے کون آتا ہے جس سے مجھے کافی فائدہ ہونے والا آپ بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی ہی demand تھی ٹھیک ہے اب ویٹ کرتے ہیں بس کا آئی ہے نہیں تب تک آپ کو بتا دیتے ہیں کھیت اب یہ ٹھیک ٹھاک باری سے آن پہ ہوئی ہے تو یہ باجریاں آپ کو تھوڑا دور دیکھو گے تو وہاں کافی اچھی ہے یہاں پر فسلیں ایسی ہیں تو لیٹ باریس میں پھر ایسی ہی ہوتی ہے یہ جو ہے روڑ کے پاس کی جمین اچھی نہیں ہوتی ہے تو یہاں کچھ ہے نہیں لیکن وہاں آگے کافی اچھی ہے لیکن ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے جو باجریاں جو یہ فسلیں تھی جو کومہ میں چلی گئی تھی وہ اس میں بھی آگئی وہ اس میں آگے جندہ بھی ہو گئی ہیں تو کافی امیدہ بندی ہے اب کی اس سال کچھ اچھا جو ہے کھیتوں میں پک جائے گا ایسا لگ تو رہا ہے وہ دیکھو اس پیڑ کے نیچے گائے بیٹھئے تھنڈی چھایا میں وہ ہے روڑا اور اس بیر کے پیڑ کے نیچے بیٹھئے بچیاں گائے کی بڑی بچیاں ہے اور اس باڑے کے اندر بکریاں وغیرہ ہے تو یہ سامنے ہی ویو ہے تو میں نے کہا بس نہیں آتی ہے تب تک آپ کو یہ ویو دکھا دیتے ہیں کھیجڑیاں وغیرہ اوپر بھی کھیجڑی میں اسی کی چھایا میں کھڑی ہوں راجستان میں یہ پیڑ سب سے زیادہ ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی پوچھتا ہے یہ کھیجڑی کیا ہوتا ہے راجستان کا راجی ورخش ہے یعنی سٹیٹ ٹری ہے اور اس پہ یہ لوم لگتا ہے یعنی جو پتیاں لگتی ہیں یہ بکریوں کے چارے کے کام آتی ہیں اس کے علاوہ اس پہ لگتی ہے سانگری جس کی آپ نے کئی بار ریکویسٹ کی تھی بس آ رہی ہے ویٹ کرتے کرتے ادھر دیکھیں بس آ گئی ہے یہ تو بائک ہے بائک کے پچھے آ رہی ہے بس ریڈ کلر کی جس دن جلدی جانا ہوتا ہے اسی دن کوئی ہے نا ویکل نہیں ملتا مطلب آج بس بھی جو ہے میں اس کو ٹیوی نہیں لائی بس بھی دیر سے آئی ہے تو ایک اور بات آپ کے ساتھ آج کی شیئر کرتی ہوں جو کہ کچھ لوگ تو اس بات کو سن کر ہسیں گے اور کچھ جو ہے مجھے بے وکف بھی سمجھ سکتے ہیں مند بدھی بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ حرکت ہی میں نے ایسے کیا ہے ہوا کیا تھا کہ ابھی جو ہے سیلری بڑی ہے پچھے کچھ دن پہلے تو بڑی تھی تب میں نے وہ سنی تو تھی سٹاف سے لیکن میں نے یہ نہیں پوچھا بھئی کتنی بڑی ہے کیا ہوا میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا پوچھیں بھی کیوں 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 کی ایک آکاؤنٹ جو ہے وہ تو میں نے دان کر رکھا ہے اور تو اس میں کچھ زیادہ بچتا ہی نہیں ہے تو نہ میں دیکھتی ہوں نہ بات اور اس کے علاوہ میرا جو نیٹ بینکنگ تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا تو کچھ بھی میں نے سٹیٹمنٹ وغیرہ دیکھا نہیں تھا اور پھر جو ہے آج میں نے کھول کے دیکھا تو پتا چلا کی پر منت چلک بگ چھے ازار سے بھی زیادہ جو ہے بڑے ہیں مجھے پتا بھی نہیں تھا اور بیلنس بھی کافی ایکسٹرا ہو گیا تھا پہلے بالکل نہیں رہتا تھا تو یہ بات میں نے سٹاف کے ساتھ شیئر کی تو وہ بھی ہسنے لگے کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں درتی پر اور سچ بھی بات ہے ان کی اب یہاں پر وہاں سے بس آگئی ہے اور یہاں ویٹ کر رہی ہوں وہ سامنے کا راستہ ہمارے سکول کا ہے ادھر سے میری بس آنے والی ہے اور ادھر بس جانے والی ہے تو ویٹ کر رہی ہوں کہ تک دیر سے آتی ہے اور تھوڑی دیر بعد بس نہیں ملی ہے ایک گاڑی مل گئی تھی جس میں سواریاں تھی تو پھر اس گاڑی میں ہم آ گئے اور اس گاڑی میں بڑیا بڑیا سے جو ہے راجستانی سانگ بج رہے تھے اور وہ بھی تیز والی آواز میں تو اچھا سفر کٹا تھا اور ٹائم پہ آ تو گئی لیکن بیچ بیچ میں تیزس نے اور جو میرا بھائی آئے تھا اس نے تین چار بار کال کر دی ہے اور ویڈیو کال بھی کر دیا تیزس نے اور بولا یہ آئے ہیں تو اب میں پہنچ جاتی ہوں جلدی سے ورنہ پھر کال آ جائے گا اور جانے کے بعد ان کے لئے کچھ لے کے بھی جانا پڑے گا کیونکہ بھائی چھوٹا ہے اور وہ بھی سوچے گا کہ اپنے بچوں کے لئے تو کھانے کے لئے لے آتی ہے میرے لئے تو لاتی نہیں ہے بولے بھلے مت لیکن تھوڑا ہوتا تو ہے چھوٹا ہوتا وہ چٹورا تو ہوتا یہ اور وہ میرے سب سے چھوٹا بھائی ہے تو وہ ہنڈڈ پرسنٹ چٹورا ہے پورا تو آج اسی بانے اس بار بچوں کے میں نے سب کچھ بند کر رکھا تین چار دن سے تو آج اسی بانے ان کو بھی مل جائے گا اپنی جبان کو چٹوری کرنے کے لئے تو یہ تھوڑا میں یہاں سے لے کر اب اپنے گھر کی اور لوٹ چکی ہوں اور گھر پہنچ گئی ہوں اندر جا کے دیکھتے ہیں کی آخر کر کیا رہے ہیں اور کیا پروگرام ہو رہا ہے اندر بچوں نے کیسے ہنڈل کیا اپنے ماما کو سب کچھ آپ کو دکھا دیتے ہیں کیا ہوا ہے ویسے تو دیزز جس سے بھی ملے گا ہاتھوں ہاتھ دوستی کر کے اس کو اچھے سے ہنڈل کر لے گا مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو فان جب دیکھ رہا دیدی سو رہی ہے تو ٹی وی کون دیکھ رہا موکس بیا ہاں ہنڈل باتے لگا ہو رہا ہے ٹی وی اور وہ بھی فان دیکھ رہی ہے اور میں دیکھ رہی ہے کیا کر رہا ہے یہ کب سے خود ہی پہن کی بڑی اشیار ہے تو یہ کب سے ویٹ کر رہے تھے بچے اور بھائی سب تو ان کو تھوڑا سا ناستہ کرایا ہے اب میں بناتی ہوں فٹا فٹ سے کھانا کیونکہ اس کو جلدی ہے اور جانا ہے واپس اور پہلی بار میرے گھر پہ آیا ہے مطلب ایک سال ہوا ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے اور یہ کبھی آیا نہیں تھا تو وی ایسے تو بھیج نہیں سکتے بوکھے پیٹ تو میں نے کہا روٹی سبجی بنا دیتے ہیں فٹا فٹا آپ کی ریکویسٹ کے انصار سانگری کی سبجی آخر بنا ہی دیتی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ سانگری کی سبجی اس سے بھی پسند ہو کیونکہ دیشی سبجی ہر کسی کو پسند ہوتی ہے اور یہ وہاں آیا ہے دھوریمنا سے دھوریمنا میں بھیانرام جی لوڑ جو ہے وہ اس کے پاپا ہے میرے ماما جی ہے وہاں سے آیا ہے اپنے کسی کام آیا تھا اور پچھلی بار میں گئی تھی تو میں نے کہا تھا کسی بھی آلت میں اس بار آئے تو آ جانا تو آ گیا اور اب ہیلمیٹ پھول کے چلا گیا تو نیکسٹ ٹائم آئے گا تب بھی اس کو آنا ہی پڑے گا تو اب آپ کو بتاتی ہوں سبجی کیسے بناتے ہیں نورملی پہلی اوبال لیتے ہیں سانگری سوکھی والی کو اور پھر جیرہ ڈال کے لسون جیرہ اور جو پیاج ہوتا یہ بہت ایمپورڈینڈ ہوتا اس میں جس سے سبجی بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ ساری دھیمی آنچ پر بھون لیے ہیں اور میں تیل بہت کم ڈالتی ہوں اس لیے اتنا ہی لڈال ہے اور کڑائی بھی فری نہیں تھی اس لیے آج کوکر میں ایسے ہی بنا رہی ہوں کھلا چھوڑ کے پکا دوں گی واقعی جو ہے اس میں اگر نہیں اوبالتے تو سیٹی لگانے کی جرورت تھی تو پانی نکال دیا اس طرح اور سانگری کو جو ہے اب اس میں ڈال کے پانی اتنا ڈالیں گے جتنا ہم جیسے آلو کی سبجی بناتے ہیں لگ بھگ ویسے ہی بنتی ہے زیادہ لگ کچھ نہیں ہے لیکن آلو میں یہ چیزیں پیاج اور یہ لسون ہو یا جروری نہیں ہے لیکن اس سبجی میں پیاج بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ ڈالنا چاہو تو اور پھر اوپر سے چھوٹی سی دو چار بھون گھی کی ڈال دو دیسی گھی کی مطلب اتنا اچھا فلیور آئے گا بس آپ اونگلیا چاہتے رہا جاؤ گا صحیح میٹ دیویا سے کون کھانے کھاتا ہے ماما بیٹیو بیٹیو ہاں بیٹیو بیٹیو ماما بیٹیو بیٹیو ہمیں بیٹیو ماما ایسے ایسے چورما بنانا پڑا تو چھوٹا بھائی ہے تو اتنا تو فائدہ اٹھائے گا ہی اور اس کے بات دیویا سامنے بیٹی اور مجھے چیلنج کر رہی ہے کیا آپ اپنے بھائی کو مار سکتی ہو کیا تو ایسے چیلنج کرتے کرتے اس نے آخر اپنے ماما کو اپنے گھر بلا کر پٹائی کروا دیکھیں آپ اور پھر جو ہے ہم کھانا کھا رہے اور جو سبجی میرا ہاتھ میں اتنی اور بڑی سبجی بنائی اور بہت جیادہ بڑی بنی تھی اور تیجس اس لئے پیچھے کھسا گیا کیونکہ سبجی چورما اوپر ڈال دی اور اس کو کبھی بھی یہ نہیں پسند کی سبجی میں اگر یہ آپ سبجی ہی آپ دائن گرانے دائن ماما جی کے وہاں دوریمنا گئی تھی بیاں رام جی لول کے وہاں پہ تو آپ مکیس کو جانتے ہوں گے لیکن جو نئے ان کو بتا دوں یہ ماما جی کا بیٹا ہے سب سے چھوٹا بیٹا ہم وہاں پڑھتے تھے تب ہی یہ پیدا ہوا تھا یعنی کی جنم گھٹی بھی میں نے دی ہوئی اور نام جو اس کا ہے وہ بھی میں نے چوئیس کی تھی ویسے تو برامن نام رکھتا ہے لیکن چوئیس اپن کرتے ہیں نا ویسے تیجس مکیس کو بائے کرنے گئے اپنے ماما جی کو اور میں نے پیچھے رسوئی کی صفائی کر کے اب میں اپنے روز جانا کے کاموں میں لگ جاؤں گی کچھ کرنے والی ہے ایک پیپر ڈال ہاؤس بنانے والی ہے بہت ساتھ سامان لیے میں نے یہاں پر کینچی چارٹس وائٹ پیپرز وغیرہ بہت کچھ لیا ہے ایک تو یہ والی ڈال یہ بھی بنا دیا ہے اور اس پہ ایک ڈال سوڑی ہے دوسری والی تو ابھی ہے نا فائنلی میں ایک اور بلاوز بنانے جا رہی ہوں اور ابھی میں آپ کو اور بھولوں گی کہ بہت گرمی ہے ایک دو دن سے میں یہی بول رہی ہوں کیونکہ سچ میں سچ میں بہت جانے گرمی ہے یہاں دیکھو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ویڈیو ریکارڈ کرنا پڑتا ہے تو فین آف کرنا پڑتا ہے آپ کو بتاؤں کیسا بلاوز ہے اور یہ کتنے مہینوں سے پڑے ہیں پڑا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ایک سال ہو گیا ہوگا یہ ٹکڑا بلکل جو ہے اتنا سا نیٹ کا ٹکڑا ہے میں نے دکان پہ اتنا ٹکڑا دیکھا تو مجھے اتنا پسند آگیا تھا تو پسند آیا تو میں لے کے آگئی اور پھر میں نے سوچا کیا بناوں تو پھر جو ہے نا پہ سات مہینے پہلے میں نے سوچا تھا میں نے کہا ایک بلاوز بنا دیتی ہوں ساڑی میں ساڑی کا کپڑا لے کے آئی تھی تو دیکھتی ہوں آج اس کا آخر بنا ہی دیتی ہوں جو بھی بنتا ہے بنا دیتی ہوں اور چھوڑ دیا نا آدھا بیچ میں تو پھر بچارہ گیا اب بنا دیتی ہوں فائنلی بنانا تو یہ والا تھا یہ یہ والا تو یہ کیا ایزی ہے بعد میں بنا دوں گی یہ تھوڑا جیدہ پرانا ہے اور یہ بنا دیتی ہوں پھر کیا کروں گی کافی ساری ساڑیاں تیار کر کے دس دن لگاتار ساڑیاں پہن لوں گی بس اتنی ہے میری کیاپی سیٹی ساڑیاں پہن نہیں کی پھر نہیں پہن پاؤں گی تو ٹھیک ہے دس دن تو بول رہی ہوں پھر ہو سکتا ہے نیا اسکول بات پہن لوں گی پرانے سے تو مطلب نیم تھوڑا جوس ہوتا ہے نا کہ یہ اچھے کپڑے پہن کے جائے وہ والا پھر سکس دی کا بھی کچھ لگ رہا ہے کہ یہ ہوگی نہیں کہ ہوگی کہ بتا نہیں ہے ایسے ڈاوڑ ڈاوڑ دے رہا لگ رہا ہے بھلے نئی سکول ہو نہ ہو اسی میں دس دن تو پکا جو ہے نئی نئی ساری پہن کے چلی جاؤں گی نئی پرانی جتنی ہے ایک بار ساری پہن لوں گی پھر واپس بھلے چھوڑ دوں بنا لی تھی وہ صندر ہے بہت صندر ہے تو دوستو آج کی بلوگ کی کونسی بات آپ کو سب سے زیادہ اچھے لگی ہے جرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر بھول گئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے تھینکیو موسیقی